بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی آج لہور سے اہم ترین خبر کے ساتھ ناظرین آپ جانتے ہیں پاکستان کی سیاست میں اس وقت وزیر اعظم عمران ہوں بظاہر انٹرنیشنلی سطح پر اچھی گفتگو کا نہیں ہیں لیکن ملک میں ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہے نہایت ذمہ دار ذرائق کے مطابق نہایت ذمہ دار ذرائق کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں کہ الیکشن جب تک نہیں ہوتا عمران خان کی حکومت کو انگیج کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ عمران خان کے جو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگ ہیں وہ اپوزیشن سے گئے ہوئے ہیں یعنی کہ کوئی نون لیگ سے گیا ہے کوئی پیپس پارٹی سے گیا ہے کوئی دوسری جماعتوں سے گیا ہے ان کے ذریعے عمران پی ٹی اے کی حکومت کو داروں سے ٹکراؤں پر مجبور کیا جائے اور دوسری طرف وزیر سابق وزیر آدم عمران خان کا اہم سابق وزیر آدم نواز شریف کا اہم ترین رول بن گیا ہے کہ اب آپ انہوں نے اپنی سبزادی مطرم نریم نواز کو پارٹی کی قیادت دینی ہے یا سیاسی جماعت بچانی ہے اس بادر میں نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی سینئر ترین قیادت نے عمران نواز شریف سے لندن میں رابطہ کیا انہوں نے کہا اس کے بیانیے کے ساتھ اور اداروں کے ٹکراؤں کے ساتھ ناممکن ہے کہ ہم آنے والے الیکشن میں کامیاب ہو جائیں انہوں نے نواز شریف سے یہ بھی کہا کہ آپ نواز شریف صاحب ہم سے بہتر جانتے ہیں اس مولک میں اسٹیبلشمنٹ کی محالفت کر کے الیکشن نہیں جیتا جا سکتا بلکہ جیتے الیکشن ہار جایا کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ اس بات میں حقیقت ہے کہ تاکت انٹرفیرنس کرتی ہیں اگر اس حالات میں مریم نواز اپنے چچا کے خلاف رہی اور خصوصا وہ بیانیاں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنایاں تو قیادت اگلے انتخابات میں جانے کی پوزیشن میں نہیں رہے گی نواز شریف کے صد کہا جا رہا ہے یہ کہ وہ بیشتر خاصی بحث ہوئی ہے اور اس کے لیے مسلم لیگ نون کے تین چار سینئر لیڈرشپ وقت ملنے پر لندن جائیں گے اور نواز شریف کو سمجھائیں گے کہ ان کی مجودہ طاقتور حلقوں سے کچھ رابطے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو آپ پیچھے کریں جبکہ اس موقع پر شباز شریف پر ان نواز شریف کو اعتماد کرنا ہوگا اور مریم کو پیچھے کرنا ہوگا کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف مسلم لیگ نون بچاتے ہیں اگلے لیکشن میں پارٹی کو زندہ رکھتے ہیں یا بیٹی کی خاطر اپنی مطرمہ مریم نواز کی خاطر پارٹی کو ٹوٹنے کی طرف لے جاتے ہیں جبکہ انہیں واضح پیغام پوجھ گیا مریم اور اس کے اس نیریٹیو کے ساتھ ایندہ لیکشن میں جانا مشکل نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین کہ وریزر اعظم عمران خان صاحب بھی اپنی پارٹی میں کچھ لوگوں سے خوش نہیں ہیں انہیں بھی یہ اطلاع ملی ہے کہ آنے والے جب الیکشن میں الیکشن شروع ہوں گے ان کے لوگ کچھ ان کا ساتھ چھوڑ کر جا سکتے ہیں خصوصا جنگیر ترین گروپ بظاہر تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے مل رہا ہے لیکن ان میں کچھ لوگوں نے آپس میں اہد و پیماں کیے ہیں کہ جس طرح انہیں اگرور کیا گیا اور منتحب نمائندوں کی بجائے وزیر اعظم عمران خان نے نئے لوگوں پر انسار کیا اور صاحب کا حکومت کے مخبر افسروں کے ذریعے مجودہ لوگوں کو ڈی گریٹ کیا گیا حکومت میں وہ اپنا راستہ الگ رکھیں گے اور کم سے کم پیٹی ایسے نہیں لڑیں گے یہ صورت حال وزیر ادم عمران خان کے لیے تشویش نہ آکیا کہ ایک طرف تو انتھک میند کریں کرپشن کے خاتمے کے لیے آپوزیشن کے ساتھ انہوں نے کھل گا لڑائی لڑی ہوئی ہے نہ صرف آپوزیشن سے لڑائی کی ہوئی ہے حکومت نے بلکہ ان کی اس موقع پر آئینی اداروں سے بھی ٹکراؤ ہو گیا ہے آئینی ادارے کو اسے الیکشن کمیشن سے ٹکراؤ کو ناظرین لوگ بالکل مائنر سی بات سمجھ رہے ہیں جبکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت تین اہم ترین کیس ہیں فورن فنڈنگ ڈسک الیکشن کی رپورٹ دو وزرہ کی گالیاں یہی وزرہ یاد رکھیں جو کہہ رہے تھے ایسے ادارے کو آگ لگا دینی چاہیے یہ پیسے لے کے کرتے ہیں اس آگ کو حکومت نے نہیں ٹھنڈا کیا فیلحال طاقتور حلقوں نے کیا ہے یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب پر خود کرپشن کے کوئی الزام نہیں عمران خان صاحب نے امریکو ایبسلوٹلی نوٹ بھی بہادری سے کہا لیکن یہ بھی ایک طلح حقیقت ہے کہ عمران خان نے بہت محنت کی لیکن ان کی ٹیم نے ان کا ساتھ نہیں دیا جس کی وجہ سے اس وقت عمران خان نے تین انٹیلیجنس رپورٹے لی ہیں انگلی لیکشن کے لیے تینوں میں ہے کہ آپ کا لیکشن میں جیتنا مشکل ہے ایک مہنگائی آپ نے خد سے زیادہ کر دی جس سے عام لوگ عام لوگ جن کی تعداد اسی سے نوے پرسنٹ ہے وہ لوگ اس حکومت سے سخت نالان ہیں دوسرا کرپشن بے پناہ ہو چکی ہے تیسرا مجودہ حکومت کے لیڈرشپ نے زیادہ تر اپنے حلقوں میں رابطے ہی نہیں رکھے لوگوں کی خوشی گمی میں جانا چھوڑ دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ٹکٹ نام نام لگائیں گے تصویر لگائیں گے تو لیکشن جیت جائیں گے جبکہ مہنگائی کے فیکٹر کو اگنور کرنا ناممکین ہے اس سلسلے میں وزیر اعظم نے یہ بھی ایک سروے کروایا کہ جتنی لوگ پی ٹی آئی پاکستان طریقہ انصاف کو بے لوس لوگ مخلص کارکون ملے تھے جو ان کے منانہاں کو ملے بغیر ان کے مقصد کے ساتھ تھے کہ منانہاں ایک ایماندار ہے آئے گا تو کراسی بورڈ کرپشن ہوگا مہنگائی ختم ہوگی یہ ڈاکو لوٹیرے ال ڈی اے کارپریشن تعلیم ہیلتھ وغید سے کرپشن ختم ہوگی لیکن وہ بدقسمتی ہے پنجاب میں تو اس کی تعداد خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے اسی لیے وزیر اعظم عمران خان بلدیاتی الیکشن نہیں قرار ہے کیونکہ انہیں خیال ہے کہ جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے تو مسلم پی ٹی آئی پنجاب میں کامیاب نہیں ہوگی اور کبھی امکار ہیں اگر مسلم لنگ متحد رہی شرط یہ ہے آپس میں تقسیم نہ ہوئی تو واضح اکثریت لے جائے گی ناظرین یہ صورتحال تو ہے کہ وزیر اعظم بہرحال انہیں اب بھی یہ خیال ہے ان کا کہ وزیر اعظم پاکستان الیکشن سے قبل بڑے بڑے علانات کریں گے فلانس شہر میں سبتال بنا دو یونیورسٹری یہ بنا دو سڑکے بنا دو بڑا اور وہ الیکشن جیت جائیں گے یہ ان کی اپنا ان کو ایک خاص گروپ نے تاثر دیا ہے یہ رپورٹس نہیں ہیں تاثر دیا ہے خاص گروپ نے جن میں سے کچھ لوگوں نے دوسری جماعتوں میں چلے جانا یہ میں آپ کو یقین دہانی سے کہہ رہا ہوں اگر عمران صاحب کے طاقتور حلقوں سے رابطے یہاں سیم پیج نہیں رہتا تو وہ دوسری جماعتوں میں چلے جائیں گے ان کو میں خود برسنلی دو تین لوگوں سے بات کر چکا ہوں لیکن وزیر اعظم دراصل ایک کرکٹن ہے اور وہ شروع سے آخری گین تک لڑنے کے عادی ہیں انہیں حقائق نہیں پچھایا جا رہا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران صاحب کے قریبی دوست ہو کہ عمران صاحب کی ایک پرابلم ہے انہیں کوئی آ کے پہلی دفعہ غلط مس گائیڈ کر جائے تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے کئی قابل اعتماد ساتھی کھوئے ہیں کہ وہ انہی پر شک کرنے لگتے ہیں خیر وزیر آدم عمران صاحب کو یہ یقین ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے اور الیکشن یقین مقررہ وقت پانچ سال سے پہلے ہونا تیپ آ گیا ہے یہ وزیر آدم عمران ہاں نے فیصلہ کر لیا ہے اب آ جاتے ہیں اصل کہانے کی پتہ یہ ایک سروے کے مطابق جو پوری پاکستان کی جماعتوں کا سروے ہو انہوں نے کہا جی نور پیپس پارٹی تو ہر حال میں سندھ میں دوبارہ اکثریت لے جائے گی اسے روکنا مشکل ہے پی ٹی ای وقتا کامیاب نہیں ہونے پاری اپنا بورڈ بینک قائم کرنے کے لیے کیونکہ ادھر بے نظیر اور ذولکار بھٹو کے اب بھی جان نسا رہے ہیں دوسری طرف ناظرین وزیر آدم سابق وزیر آدم اب نواز شریف کے ہاتھ میں یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی زد کو بچانا ہے یا مسلم لیگ نون کی جماعت کو شیشے کی طرح ریضہ ریضہ ہونے سے بچانا ہے ان کے اختلافات تو زبان زد عام آ چکے ہیں مریم نواز کا بیان اس کے بعد خمزہ شہباز کا بیان اس کے بعد خواجہ آصف کا بیان کہ قیادت میں اختلافات ہیں اور سینئر قیادت اب یہ زبان زد عام ہے ہر ٹی وی میں کہہ رہی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی دھڑے بندیاں ختم نہ ہوئی تو اگلا الیکشن نون لیگ سے نہیں لڑا جائے گا اور خصوصاً مریم نواز کے نیریٹیوز کے ساتھ نہیں جا جائے گا ناظرین انخلات میں یہ ہوا کہ مریم نواز خمزہ شہباز نے پچھلے دو ماہ کوئی بیانات نہیں دیئے اور وہ پارٹی کو تنظیمی سطح پر مضبوط کرتے رہے اس موقع پر انہوں نے نون لیگ کے ساب کا رہ جو سینئر رہنم ہے ان سے بھی رابطے کیے اور ان کو کنونس کیا کہ اگر ان خلات میں مریم کے نیریٹیوز کے ساتھ جایا جاتا ہے میں تو شہباز شہ خمزہ شہباز کے بقول کے بائیس سال قید کاٹی ہے بائیس مہینے بائیس مہینے بائیس مہینے قید کاٹی ہے میں حسبتال بھی نہیں گیا لیکن اس نیریٹیوز کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا پھر جس پر حمزہ شہباز کو حموش رہنے کے لیے گیا پھر سینئر قیادت نے نواز شریف سے رابطہ کیا اور حمزہ شہباز میدان میں آئے اور انہوں نے کنٹورمنٹ الیکشن جیت کے دیا مسلم لیگ نون کو یہ حکمت عملی حمزہ شہباز شریف کی تھی اور باہر ان کے بیٹھے چھوٹے بھائی سرمان شہباز کی تھی اس میں مریم کو سپیشلی پیچھے کیا گیا کیونکہ مریم کی وجہ سے گلگت ولتستانی اور عزاد کشمیر کا الیکشن خار چکے تھے اب ناظرین کیونکہ جنگ کھل کے بہت زیادہ سامنے آ گئی ہے اب نواز شریف کو سینئر لیڈرشپ نے کہا ہے اور کچھ لیڈرشپ جائے گی کہ جناب ہمیں صرف ایک بات آپ کلیر کر دیں ہم نون لیگ کو نہیں چھوڑتے اگر آپ نے مریم کے بیانیے کے ساتھ رکھنا ہے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ رکھنا ہے اور یہ جو اس قسم کی غلیز گفتگو ہے کہ وڈیو کی سیاست اور یہ اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست تو ہم سائٹ پہ ہو جاتے ہیں ہم نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ وہ مریم کو ہموش کرائیں گے کہ نہیں اب مسلم لیگ نون کی کامی ابھی یا نکامی الیکشن میں تو کیا نتیجہ آتا ہے کیونکہ نو پیپٹی یا یہ خود دعویٰ کر رہی ہے کہ چاروں صوبوں میں اور وفاق میں اس کی حکومت ہوگی پیپٹ پارٹی بھی یہی دعویٰ کر رہی ہے مذہبی جماعتیں بھی یہی کر رہی ہے لیکن نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ یہ الیکشن یہ الیکشن نہیں ہے اب موقف بیانیے کی لڑائی تو ہے ہی ہے کیا دراصل نواز شریف صاحب کی عمر ستر سال سے زیادہ ہے ان کی صحت اچھی نہیں ہے شباز صاحب کی عمر ستر سال زیادہ نہیں اصل فیصلہ یہ ہونا ہے نون لیگ میں کہ آئندہ مسلم لیگ کی قیادت کی پگ قیادت کی سربرائی حمضہ شباز صاحب کے پاس جانی ہے یا مریم نواز کے پاس حمضہ شباز کے پاس قیادت جانے کے لیے جس میں آگے اسے بیس پچیس پچیس سال مل جائیں گے سیاست کرنے کے لیے پارٹی بچ سکتی ہے اگر مریم کے ساتھ نواز شریف زد بیڑے رہتے ہیں کہ نہیں میں نے مریم کو سیاست سے آؤٹ نہیں کرنا اور پارٹی کی عیندہ سربرائی اس کو ہوگی تو پارٹی شیشے کی طرح چکنا چور ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بات بھی حتمی نہیں کیونکہ سیاست میں سمجھ ہی نہیں آتی آج کے دوست کل کے دشمن کل کے دشمن آج کے دوست عرصت لڑائی ہے ایک طرف عمران خان کو اداروں سے لڑایا جا رہا ہے دوسری طرف نون لیگ آپس میں چکنا چور ہو چکی ہے لیکن اب فیصلہ پھر نواز شریف کے پاس ہے کہ پارٹی قیادت کا فیصلہ اگر ایندہ الیکشن نہیں پارٹی کی بھاگ دھوڑ انہوں نے کس کو دینی ہے کیا مریم نواز جو اداروں سے ٹکراؤ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے اور عدلیہ کے خلاف ہے یہاں حمزہ شباز جن کا تجربہ بھی ہے اور وہ اداروں سے مل کے حکومت چلانا چاہتے ہیں یہ ساری صورتحالہ آپ کے سامنے رکھی کل کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے پاکستان زندہ بات